اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم وزیز سامین آج آپ کے سامنے ہیر کان ہیپٹیٹس کا آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں تو یہ نسخہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ اس کو گھر میں تیار کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی چیزیں شامل نہیں کرنی آپ نے آسان سی ترقیب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یرکان آج ایک ایسی مرض ہے جو تقریبا ہمارے ملک میں کافی سارے لوگ اس میں انوالوں ہیں تو اس کا سبب ہماری گزائیں جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہیں چونکہ نیچرل چیزیں ہماری زندگیوں سے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور مصنوع چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غزا جو ہے وہ چھلیں نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اور نیچرل چیزیں ہی استعمال کریں تو یہ بالکل آسان سی چیز ہے آپ نے اس کو چار دن استعمال کرنا ہے اگر طبیعت محسوس کرے کہ فیدہ ہو گیا ہے تو چھوڑ دیں اگر نہ چار دن اور استعمال کر لیں انشاءاللہ دستے پندرہ دن کے اندر آپ کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا تو یرکان ہیپٹائٹس اس کے لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں بلکل مختصر سی چیزیں ہیں تو اس میں آپ نے لینا ہے آلو بخارہ ایملی ذرشک شیرین گل نیلو فر زیرہ سفید اور بیخ کاسنی یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں دس دس گرام تو گویا کہ یہ ساٹھ گرام ہو گئیں یہ تمام چیزیں چھ چیزیں ہیں تو یہ ساٹھ گرام ہو گئیں تو ان کو آپ نے پیس لینا ہے برگڑائی کر لینی ہے تو پیس کر آپ نے ان کی چار پوڑیاں بنانی ہے تو چار پوڑیاں بنا کے روزانہ رات کو آپ نے ایک پوڑیا کا جو شاندہ بنانا ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے ایک گلاس جب بچ جائے تو وہ صبح خالی میدہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ آسان سی چیزیں ہیں تو یہ جو ہے نا دس دس گرام یہ بنی چار دن کی خوراک تو اگر اس سے زیادہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آٹھ دن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیس پیس گرام کر لیں اگر بارہ دن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس حساب سے آگے آگے مقدار میں اضافہ کر لیں لیکن زیادہ تر تو تجربہ میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چار دن میں بہت ساری طبیعت انسان کی سبل جاتی ہے اور یرکان سے ہرپیٹیٹس سے متعلقہ اس کے معاملات جو ہیں وہ کافی سارے حل ہو جاتے ہیں تو نہایت ہی مفید چیز ہے اچھی چیز ہے آپ اس کو بنائیے گا استعمال میں لے آئیے گا اور ہمیں دعائیں دیجئے گا